بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسن ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ویڈیوز کا ایک سیزن چل چکا ہے بڑی ہی اہم ترین ویڈیو نکل کر آ رہی ہے جو کہ میں آپ کو کہوں کہ سونے نہیں دے گی ریاست کو اور ان لوگوں کو جو کہ اب تک ظلم ڈھا رہے تھے ناظرین ایک ایسی ویڈیو جو کہ آپ کی بھی آنکھیں کھول دے گی اب جو چنگاری اٹھنی تھی وہ چنگاری اٹھ چکی ہے ناظرین آپ پولیس افسران کی جو بیان نکل کر آ رہے ہیں کہ آپ جو چاہے وہ پاک فوج کا جوان ہوگا چاہے وہ کسی ادارے کا جوان ہوگا جو کوئی غیر قانونی کام کرے گا پنجاب پولیس آفیسرز کی طرف سے جو بیان ایک نکل کر آیا ہے کہ اس سے سیدھا گولی مار دی جائے گی یعنی کہ قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے یہ میں یہ ویڈیو آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے کہیں پر نہیں جا رہا اور دوس طرف آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب بھی ان لوگوں کو چین کی نید نہیں سونے دے رہا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلکل پیچھے پندرہ مینے جو گزرے اس حکومت کے عمران خان صاحب دے ان کو ناک کو چنے چبوا ہے اب یہ دیکھیں کہ جس طرح سے شیر عبدالخان مروض صاحب دے بلوچستان کے چھوٹے سے صوبے چمن کے اندر جس طرح سے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اس کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح سے عمران خان صاحب دے جیل کے اندر رہ کر ریاست کو اور عمریت کو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ گھٹنے ٹیکنک پر مجبور کر دیا یہ سارے چیزیں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک اور ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی آہ جو کہ ایک بچی کو کراچی کے ایک جے ائرپورٹ کی اوپر جس طرح سے بالوں سے پکڑ کر گھسیڈ کر پھینکا گیا تھا اس کی اوپر بھی ایک اہم ترین ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں نازکرہ آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیوز کا سیزن بڑی اہم ترین ویڈیو آپ نے کہیں نہیں جانا اس سے پہلے اگر آپ ارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بلکہ سبسکرائب والے بٹن کے پر ٹوٹ پڑے اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں نازکرہ میں آپ کا ٹائم زیر نہیں کرتا آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے صحافیوں کو غلط کہا جاتے وہ جب سوس ہوتے ہیں آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ تو ججز بھی چیخ ہوتے ہیں حمد میری صاحب کہتے ہیں چھے ججز نے خاطر لکھا کہ معاملہ کس طرح سے خراب ہو گیا اگر سارے کے سارے صحافی خاطر لکھنے کے پر مجبور ہو جائیں تو پھر پاکستان کے کیا حالات ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ جب صحافیوں کو غلط کہا جاتا ہے صحافی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ریاست مخالف بیان دینے اب اگر ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اوپر اگر میں کوئی اپنی رائے دے رہا ہوں تو اس کے اوپر میں کیسے غلط ہوا میرا حق ہے میں ایک شہری ہوں اس ملک کا آزاد رہنے والا ہے ایک آزاد شہری ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ غلام ملک ہے اس کے اندر رہنے والا ہر شخص غلام ہے اسے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات اپنی طرف سے کہنے کا حق نہیں تو پھر ہم اس کے بعد اگر کوئی بات کرے تو پھر وہ ہم مجرم کہلائیں گے لیکن آپ جب کہتے کہ یہ ایک آزاد ریاست ہے یہاں پر ہر شخص کو آزاد یہ ہے پھر جب کوئی شخص بولتا ہے کسی ٹاپک اپر اپنی رائے دیتے تو پھر آپ اس کے خلاف دہشتگردی کے پرچے دیتے ہیں اس کے نام پہلے اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ فرمائے جو کہ ایک آفیسر کی اتقریبین کا نام راشد آپ ذرا اس ویڈیو کو گوھر سے سنے اسلام علیکم تمام پنجاب پلیس کے جوانوں سے میری ایک گزارش ہے کہ بھائی آج کے بعد کوئی بھی جوان گھر سے ڈیوٹی پہ جاتا ہے آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا ایک پرسنل ویپن ضرور رکھیں ایک پرسنل پسٹل اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور اگر کوئی بھی کوئی بھی بندہ آپ پر حملہ کرتا ہے رستے میں آتے جاتے ہیں ڈیوٹی پہ کھڑے ادھر ادھر آپ پر کوئی بھی بندہ حملہ کرتا ہے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ سانے باولگن میں یہ ہوا ہے تو وہ چاہے آرمی کا بندہ ہے چاہے گورنمنٹ کا بندہ ہے چاہے کوئی وہ پولیٹیشن ہے وزیراعظم ہے سی ایم پی ایم کوئی بھی ہے تو میری بھائی آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو شوٹ کر دیں آپ اس کے یہاں پہ گولی مارے ماتے میں کیونکہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے دفعہ سو کے مطابق کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی حفاظت کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اگلے بندے کو مار سکتا ہے اگر اس کو خطرہ آکے وہ اس کو مار دے گا جیسے کہ باولگر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے ان جوانوں پہ جو رائیفل لے کر بھاگ رہے ہیں یار لانت ہے آپ کے آپ پہ یار آپ مرد ہو یار آپ کو جاؤ پلیس کے جوان ہو یار آپ کو قانون نہیں جابزت دیتا ہے اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے اگر آپ کو کوئی مارنے کا کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو آگے سے شوٹ کر دیں میں دیکھتا ہوں کونسا جو آپ کو انصاف نہیں دیتا یار یہ آپ نے یار یہ غلط کیا آپ لوگوں نے وہاں پہ جو آگے سے آپ نے مار کھائی ہے غلط بات کی غلط یہ بہت غلط کام کیا آپ لوگ نے یار انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تھا وہ جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی لوگ تھے آپ تین چار کافی تھے یار تین چار جوان پنجاب لیس کے کھڑے ہوں ایسے کی تیسی آگے سے کوئی ہزاروں کا مجموع ہوگا سے ہل جائے یار وہ تو پھر دو تین گاڑیاں چار پانچ گاڑیاں تھی یار جتنے بھی لوگ تھے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ویپن تھ تھا انہوں نے آپ پہ حملہ کیا آپ کا حق بنتا تھا آگے اس ان کو فائر کرتے چاہے وہ یار یونی فرم پرسن تھے جو بھی تھے آپ کو کیا پتا کہ وہ سر کاری ملازم تھے بھی یا نہیں یونی فرم دیکھ کے آپ ڈر گئے آپ کے یار آرمی آگے کیا ہوگا کیا آرمی والے کیا انسان ہے وہ بھی یار وہ کوئی جانور نہیں ہے یار وہ بندہ کھانی جاتے ناظرکرم آپ نے اس ویڈیو کو گھر سے سنا ہوگا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ایک طرف سے تو آئی جی پنجاب صاحب یہ کہتے تھے کہ سانیہ بہاول لکر ایک بہت معمولی سا واقعہ ہے اس سے سوشل میڈیا کی اوپر پروپیگنڈا کی طور کی اوپر استعمال کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی شرم منہ چاہیے آئی جی پنجاب صاحب اور دوسری جانب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے ایک افی پریشلی طور پر سٹیٹ پر نکل کر آ رہی ہے کہ جی یہ سانیہ بہاول لگر ایک افسوسناک واقعہ ہے یعنی کہ زالے کا کہاوت آپ لوگ نے سنی ہوگی ظالم خود ہی چیک اٹھا کے ظلم ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خورت اس چیز کو تسلیم کریں کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے ہاں پر آئی جی پنجاب صاحب دے جو بوم گیاں ہماری پریس کانس پرس کرتے ہوئے یہاں پر اب میں یہ کہت ہوں کہ آئی جی پنجاب صاحب کو تو استیفہ دے دینا چاہیے تھا آئی جی پنجاب صاحب کو تو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ پنجاب پولیس کے جو نیچے طبقے کے جو افسران ہیں وہ اپتہ آلہ افسران سے بہت ناراض ہیں خاص طور پر محترمہ مریم نواز صاحبہ سے اور آئی جی پنجاب اسپان انوار صاحب سے اب یہ جناب جو آپ کے سامنے میں نے ویڈیو رکھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی جوان چاہے وہ پاک اف ون ہنڈرڈ کے تحت کہ آپ اسے سیدھا سیدھا پکڑ کر گولی مار دے اور ایک یا جو آفیسر راشد صاحب تقریب ان کے جو نام لکھا ہوا آپ بردی پر پڑھ سکیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آفیسر اپنے پاس ایک پسٹل رکھے اور اگر اس کے بعد کوئی ایسا سانیہ بہاول نگر والا معاملہ ہوا تو پھر ہم اسے موں توڑ جواب دیں گے یعنی کہ اب آپ کیا کہیں گے یعنی کہ اب یہ بھی ہمارا پھیلایا ہوا پروگنڈا ہے کیا اس شخص کو بھی میں یعنی یا کسی اور صحافی نے یہ کہا کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کریں اس سے قبل اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل ویڈیو پر وائل اور انوی پڑھی ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رہ سمجھے کمیش کا نظروں گاہ کریے گا اور دوسرا دس طرح سے امیران خان صاحب دی ریاست اور عامریت کے ناک اندر دم کیا ہوا ہے چھے جماعتی اتحاد لانچ کیا گیا امیران خان صاحب کی جانب سے کہ ریاست کو ٹاف ٹائم دیا جائے گے ایک کیا ریاست معانی نہیں رہی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا جلسہ تھا ثبوت آپ کے سامنے ویڈیوز جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور سکرین کو پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے کس طرح ایک عوام کا جمع غفیر باہر نکلا شیر بزرخال مروض صاحب کے بالکل الفاظوں کے ساتھ نعرے لگا ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو یہاں کیا جائے یعنی کہ یہ لوگ کہاں پر نکلا رہے ہیں اب یہاں پر بات یہ نہیں کر کر آتی کہ یہ چھے جماعتی اتحاد کمیاب ہو سکے گا یا نہیں یہ تو مستقبلی بتائے گا اگر تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر جلسے کرنے میں کمیاب ہوتی میں آپ کو اپنا ایک رائے دے رہی ہیں اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس حکومت کو جو کہ عوامی منڈیٹ کے اوپر عوامی منڈیٹ کا گلہ گوٹ کر بیٹھی ہوئے تو اس کو ایک بہت پڑا ٹاف ٹائم دینے والی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی تو کیا ہی بات ہے آپ یقین کریں ہزار اختلاف صحیح ہزار سیاستانوں کے ساتھ اختلاف صحیح ہزار عمران خان صاحب کے ساتھ اختلاف صحیح لیکن عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کر بھی اپنے مخالفین کو ایک بہت بڑا ٹاف ٹائم دیئے ہوئے اس کے اندر کوئی بھی شک تھے ہی کوئی بھی دو رائے نہیں ناظرکرم ایک اور واقعہ جو کہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر میں نے آپ کو پہلے شروع میں ہی بتایا کہ ایک بچی کے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا گیا کراچی کے ایک ائرپورٹ کے اوپر ت گھسیٹ کر پیچھے دھکیلا گیا تھا پھینکا گیا تھا نیچے زمین پر گرائے گیا تھا ایک آفیسر کے جانب سے اس کے اوپر بھی ایک بڑی اہم ترین ڈیویلپنٹ ہوئی ہے افیشری طور پر وہ خبر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نازکرم آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اے ایس ایف آفیسر کے بچی سناروہ سلوکی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق ائرپورٹ سیکیورٹی فورس آفیسر کے خلاف تحقیقات پ مبنی ریپورٹ ایوییشن ڈیویین کو ارسال کر دی گئے لیکن ابھی تک وہ ریپورٹ مکمل طور پر پبلک نہیں کہی کہ لیکن مجھے خوشی ہے کہ جب سوشل میڈیو پر کسی ایک ٹاپک کو یا ایک زیادتی کو اٹھایا جاتا ہے تو ریاست کا یہ حق بنتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ریاست اس کا ساتھ دے اور جس نے ظلم کیا ہے اس سے جواب تلبی کرے حق تو یہ بنتا تھا کہ اس ریپورٹ کو فوری طور پر پبلک کیا جاتا اور اس آفیسر کو ہمیشہ کے کے لیے موطل کیا جاتا ہے یہ کہ سب کو تزدوسرے آفیسر کے لیے آپ دیکھیں کہ ذرائق مطابق یہ تقریباً یہ معاملہ دس مارچ کو جنا ایئرپورٹ کے پر جو کہ کراچی کے اندر وہاں پر پیش آئے تھا لیکن آپ بھی دیکھیں کہ اب اس شخص کو اس آفیسر کو جس سے بچی کو دھکا دیا بالوں سے پکڑا اس سے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش کر دیا گیا یہ ایک اچھی خبر ہے حالانکہ اس سے بھی زیادہ ٹاف ٹائم دینا چاہیے تھی اس آفیسر کو ر اور بھی ایسے آفیسر کے لیے کہ وہ جس پبلک کا خات ہے جس پبلک کی ٹیکس سے انہیں تنخواہ دی جاتے ہیں وہ اسی کو پر ظلم کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے وہ شروع میں ہی ایک پولیس آفیسر کی ویڈیو رکھی جو کہ بالکل اب میں یہ کہوں کہ جس طرح سے جنگاری اٹھی ہے پنجاب آفیسر کے جانب سے یہ رکنے والی نہیں ہے آپ مزید آگے آنے والے وقت کے اندر اور زیادہ ویڈیوز دیکھیں گے کیونکہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے دوسرا آپ یہ دیک کہ امران خرد صاحب ریاست کو ٹاکھ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں اور امران خرد صاحب کے اہم ترین کیسز آجنے والے ہفتے کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کے پر عددت والا کیس نکاح کے اندر وہ بھی اومنے والے جو خبر نے نکل کر آ رہی ہے ایک تو توشہ خانہ اور دوسرا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس ناظرکرم جیسے اس کے پر کوئی اہم ترین خبریں ہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا ان سارے معاملات پر آپ کی کیا رائے اب تیرہ سمجھے ک مرس کا ناظر آگاہ کریں آپ تکلے جی شکریہ